بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آرڈیو میں ہم انوار الخدیث کو آگے کنٹینو کرتے ہیں حوض کوسر اور شفاعت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میراج کی رات میں جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرا گزر ایک نہر پر ہوا جس کے دونوں طرف مجوف یعنی خولدار موتی کے گمبت تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ وہ کوسر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی نہائیت خوشبودار خالص مشک کی ہے بخاری شریف اور مشکوہ سے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہوزے کوسر کی مسافت ایک مہینہ کا راستہ ہے وہ مربع ہے یعنی اس کے چاروں کونے برابر ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اس کے کوزے چمک اور زیادتی میں آسمان کے ستاروں کے مثل ہیں جو شخص اس میں سے پیئے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا بخاری مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور قیامت کے دن میری سفارش فرمائی جائے سرکار نے فرمایا میں کروں گا میں نے ارس کیا یا رضی اللہ میں حضور کو کہاں تلاش کروں گا سرکار نے فرمایا پہلے مجھ کو پلسرات پر تلاش کرنا میں نے ارس کیا اگر حضور پلسرات پر نہ ملیں فرمایا تو میزان پر میں نے ارس کیا اگر حضور میزان پر بھی نہ ملیں فرمایا تو پھر خوضے کوسر پر میں ان تین جگہوں کو نہیں چھوڑوں گا یعنی ان مقامات میں سے کسی ایک جگہ ضرور ملوں گا ترمزی اور مشکوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت ثابت ہے میری امت کے قبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ترمزی ابودعود اور مشکوہ حضرت اوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تو اس نے مجھے احتیار دیا کہ یہاں تو میری آدھی امت جنت میں داہل ہو یہاں میں شفاعت کو احتیار کروں تو میں نے شفاعت کو منظور کیا میری شفاعت ہر اس شخص کے لئے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ اس نے کسی کو حدا تعالیٰ کا شریک نہ مانا ہو ترمزی اور مشکوہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت میری شفاعت کی بدولت نار دوزخ سے نکالی جائے گی جس کا نام جہنمی پڑا ہوا تھا بخاری اور مشکوہ حضرت عسوان بن افان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پھر علماء دین پھر شہدائے اسلام حضرت شیخ عبدالحق محدث تہلوی بخاری رحمت اللہ تعالی اس خدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی ان تین گروہ کے ساتھ شفاعت کی تخصیص ان کے فضل و بزرگی کی زیادتی کے سبب ہے ورنہ ہر اہل خیر مسلمانہ مثلا سچا حاجی باعمل حافظ کے لیے بھی شفاعت کا حق ثابت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے بعض لوگ کئی جماعت کی شفاعت کریں گے اور بعض لوگ ایک قبیلے کی اور بعض لوگ دس سے چالیس کی شفاعت کریں گے اور بعض لوگ صرف ایک آدمی کی یہاں تک کہ میری کل امت جنت میں داہل ہو جائے گی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جہنم کی آگ کو پلسرات سے گزر کر عبور کریں گے پھر اپنے عمال صالح کے مطابق جہنم کی لپیٹ وغیرہ سے نجات پائیں گے تو ان میں سے جو سب سے بہتر ہوں گے وہ بجلی چمکنے کے مانن پلسرات سے گزر جائیں گے پھر ہوا کے مثل پھر دوڑنے والے گھوڑے کی طرح پھر اونٹ سوار کے مانن پھر دوڑنے والے آدمی کی طرح پھر پیدل چلنے کے مثل انتباہ قیامت قائم ہونا حق ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے بار شریعت قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن بغیر خطنہ شدہ اٹھیں گے کوئی پیدل ہوگا کوئی سوار اور کافر مو کے بل چلتے ہوئے میدان حشر کو جائیں گے کسی کو فرشتے کسیٹ کر لے جائیں گے میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا اس دن زمین تامبے کی ہوگی سورج صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا ابھی چار ہزار برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس کی پیٹ دنیا کی طرف ہے قیامت کے دن اس کا مو اس طرف ہوگا گرمی اور تپش سے بھیجے کھولتے ہوں گے پسینہ اس کسرت سے نکلے گا کہ اوپر چڑھے گا کسی کے ٹکنوں تک ہوگا کسی کے گھٹنوں تک کسی کے کمر کسی کے سینے کسی کے گلے تک اور کافر کے تو مو تک چڑھ کر مثل لگام کے جگڑ جائے گا جس میں وہ ڈپکیاں کھائے گا اور گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی وہ مختاج بیان نہیں زبانیں سوک کر کانٹا ہو جائیں گی اور بازوں کی زبانیں مو سے باہر نکل آئیں گی ان مصیبتوں کے باوجود کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا بھائی سے بھائی بھاگے گا ماں باپ اولاد سے پیچھا چڑھائیں گے ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا قیامت کے دن جو کہ پچاس ہزار برس کا ہوگا اس پریشانی کی حالت میں قریب آدھے کے گزر جائے گا اب اہل محشر مشورہ کریں گے کہ اپنا کوئی سفارشی ڈھوڑنا چاہیے جو ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے لوگ گرتے پڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور ارس کریں گے کہ اے حضرت آدم آپ ابو البشر ہیں خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا ہم لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ حدایت اللہ ہمیں اس سے نجات بخشے حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا مرتبہ نہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے ارس کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ مختصر یہ کہ لوگ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ وغیرہ جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے لئے گریہ و زاری کریں گے مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا کہ یہ میرا مرتبہ نہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ یہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ لوگ ارس کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے لئے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہو وہ خاتب النبیین ہیں وہی آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکریں کھاتے روتے چلاتے دہائی دیتے ہوئے شفی المسلمین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیں بے کس پناہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے لئے عرض کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا اللہ یعنی شفاعت کے لئے میں ہوں یہ فرما کر بارگاہِ الہی میں سجدہ کریں گے ارشاد ہوگا ترجمہ یعنی اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور جو مانگو گے ملے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہوگی اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے شفاعت حق ہے اس کا انکار کرنا بدمذہبی اور گمراہی ہے جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حضرت ملہ علی قاری علیہ رحمت اللہ علیہ باری فرماتے ہیں کہ یعنی امام نوبی کی کتاب شرع مسلم میں ہے کہ امام قاضی عیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اقلا شفاعت جائز ہے اور اس کا وجوب سمائی ہے اس لیے کہ حدا تعالی نے کھل نم کھلا ارشاد فرمایا ترجمہ سورة تہا آیت ایک سنو یعنی اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے رحمان نے شفاعت کرنے کا ازن دے دیا ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو اور اس آیت کریمہ کے علاوہ بہت سی حدیثیں وارد ہیں جن کا مجموعہ آخرت میں شفاعت کی صحت پر حد تواتر کو پہنچ چکا ہے شفاعت کے حق ہونے پر صلف صالحین اور ان کے بعد اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے شفاعت کی چند قسمیں ہیں جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یعنی شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عزمہ ہے جو کہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یعنی امبے اکرام الہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی اور یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے میدان حشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارہ دنانے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی واپریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی دوسری قسم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داہل کرنے کے لیے ہوگی اور یہ شفاعت بھی ہمارے پیغمبر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ ہے تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی کہ جن کی نیکیاں اور بنائیاں برابر ہوں گی اور شفاعت کی امداد سے جنت میں داہل ہوں گے چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے مستق اور حقدار ہو چکے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لامیں گے پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہگاروں کے باروں میں ہوگی جو کہ جھنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے اور اس شفاعت میں دیگر انبیاء علیہ السلام فرشتے علماء اور شہداء بھی شریک ہوں گے ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی آٹھویں قسم کی شفاعت ان لوگوں کے عذاب کی تخفیف کے بارے میں ہوگی جو کہ دائمی عذاب کے مستق ہوں گے نمی قسم کی شفاعت خاص کر مزینہ منورہ والوں اور سکرکار اقدس کے روزہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے اختصاص و امتیاز کے طریقے پر ہوگی حوض کوسر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محرمت ہوا حق ہے قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی نیکیوں کا نام عمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور برائیوں کا باہنے ہاتھ میں اور کافر کا نام عمال سینہ توڑ کر اس کا بائیں ہاتھ اس کے پس سے پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا حساب حق ہے اور اس کا منکر کافر ہے میزان حق ہے اس پر لوگوں کے نیک و بد عمال تولے جائیں گے نیکی یا بدی کا پلہ بھاری ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اوپر اٹھے یعنی دنیا کے جیسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے جھکتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالی مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین اور آخرین آپ کی تعریف کریں گے سرکار اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کا نام لوا الحمد ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب مومنین اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے پانی کا رنگ اقوال حقیقت عمر یہ ہے کہ پانی خالص سیاہ نہیں مگر اس کا رنگ سپید نہیں میلہ مائل بیک گونہ سواد خفیف ہے اور وہ صاف سپید چیزوں کے بمقابل آ کر کھل جاتا ہے واللہ سبحانہ و تعالی عالم فتاوہ رزویہ جیم تین سواد دو سو چوالس جنت کا بیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی ایک سو بیس صفے ہوں گی اور ان میں سے اسی صفے اس امت کی ہوں گی اور چالیس صفے دوسری امتوں کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ اگر جنتیوں کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک مرور ہو جائے گا اور ساری فضاء زمین سے آسمان تک خوشبو سے موتر ہو جائے اور اس کے سر کی اڑنی دنیا اور مافیا سے بہتر ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین کے اطراف و جوانب اس سے آراستہ ہو جائیں اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسے کہ ستانوں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے حضرت ابو سعید و ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اے جنت والو تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے تم زندہ رہو گے کبھی نہ مرو گے تم جوان رہو گے کبھی بوڑے نہ ہو گے اور تم آرام سے رہو گے کبھی محنت و مشکت نہ اٹھاؤ گے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ تھوکیں گے نہ پشاب و پہانہ کریں گے اور نہ رینڈ سکیں گے صحابہ نے عرض کیا کہ کھانے کا فضلہ کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرحت بخش ڈکار آئے گی اور ایسا پسینہ آئے گا جو مشک کی خوشبو کے مثل ہوگا اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنا جنتیوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا جو ان کی زبان پر بے تکلف جاری ہوگا جیسے کہ سانس جاری ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرتبے کے لحاظ سے ادنا جنتی وہ شخص ہوگا جو اپنے باغوں اپنی بیویوں اپنی نعمتوں اپنے خدمتگاروں اور اپنی آرام گاہوں کو ایک ہزار برس کی مسافت کے اندر پھیلا ہوا دیکھے گا اور خدا تعالی کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدارِ الٰہی سے مشرف ہوگا اس کے بعد حضور نے یہ آیتِ کریمہ تلاوت فرمائی وَجُوْهُنْ يَوْمَا اِذِنْ نَاظِرَةٌ اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ پارہ انہتیس سورہ قیامہ یعنی اس روز بہت سے چہرے اپنے پروردگار کے دیدار سے طور تازہ اور خوش و خرم ہوں گے انتباہ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ میوے اور کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا اگر کسی پرند کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا اگر کسی چیز کے پینے کی خواہش ہوگی تو اسی چیز سے بھرا ہوا کوزہ فوراً ہاتھ میں آ جائے گا ادنا جنتی کے لیے اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ہوں گی اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ایک ادنا موتی ساری دنیا کو روشن کر دے گا جنتی آپ اس میں ملاقات کرنا چاہیں گے تو ایک تخت دوسرے کے پاس خود با خود چلا جائے گا اسلام کا جواب دینا السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم کہنے سے جواب آدھا ہو جائے گا اگرچہ سنت یہ ہے کہ وہ علیکم السلام کہے آداب تسلیمات بندگی کہنا ایک محمل بات ہے اور خلاف سنت ہے اس کا جواب کچھ ضرور نہیں وہاں مسلحت پر نظر کرے اگر صورت یہ ہے کہ اس کا جواب نہ دینے سے وہ متنبا ہوگا اور آئندہ خلاف سنت سے باز رہے گا تو کچھ جواب نہ دے اور اگر وہ دنیا کے اعتبار سے بڑا شخص ہے اور اسے جواب نہ دینے میں ضرر اور عیزہ کا اندیشہ ہے تو ویسا ہی کوئی محمل جواب دے دے اسی طرح اگر اسے جواب نہ دینے سے کینا پیدا ہوگا یا اپنی نواقفی کے باعث اس کی دلشکنی ہوگی جب بھی جواب دینا اولا ہے اور سلام جب مسنون طریقے سے کیا گیا ہو اور سلام کرنے والا سنی مسلمان صحیح العقیدہ ہو تو جواب دینا واجب ہے اور اس کا ترک گناہ مگر اجرمی جوان عورت اگر سلام کرے تو دل میں جواب دینا چاہیے واللہ تعالیٰ عالم دوزخ کا بیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو ایک ہزار برس جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر اس کو ایک ہزار برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر اسے ایک ہزار برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ ہو تاریخ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ سرات و تسلیم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے زانوں تک آگ کے شولے پہنچیں گے اور بعض وہ ہوں گے جن کے کمر تک ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شولے ہوں گے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن حارس بن جز نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہیں یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو کٹے تو اس کا درد اور زہر چالیس برس تک رہے گا اور دوزخ میں پالان باندے ہوئے خچروں کے مثل بچھوں ہیں تو ان کا ایک مرتبہ کٹنے کا درد و زہر چالیس سال تک رہے گا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ میں صرف بدنصیب داہل ہوگا پوچھا گیا یا رسول اللہ بدنصیب کون ہے فرمایا بدنصیب وہ شخص ہے جس نے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے لئے گناہ کو نہیں چھوڑا انتباہ جنت و دوزخ حق ہے ان کا انکار کرنے والا کافر ہے دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جزو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر ارس کیا کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے سب زمین والے مر جائیں اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروگا دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے سب کے سب ان کی خیبت سے مر جائیں اور قسم کے ساتھ بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں دوزخ کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو ستر برس میں بھی تہہ تک نہ پہنچے گی جہنمیوں کو تیل کی جلی ہوئی تلشٹ کی مثل سخت کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ مو کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی سر پر گرم پانی بھایا جائے گا جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی ہاردار توہڑ کھانے کو دیا جائے گا وہ گلے میں جا کر پھندہ ڈالے گا اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ مو کے قریب آتے ہی مو کی ساری کھال اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکرے ٹکرے کر دے گا تو وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی جہنم والے گدھے کی آواز کتنا چلا کر روئیں گے پھر آنسو نکلیں گے جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے روتے روتے گالوں میں خندگوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں الْعَيَاز بِاللَّهِ اس آرڈیو کے لیے اتنا پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے تاکہ ہم جہنم کی اس عذاب سے بچ سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ